کراچی کے علاقے لی مارکٹ میں کمسن بچی سمیت تین خواتین کے قتل کیس میں عدالت نے گرفتار ملزم بلال کو پانچ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کی تحبیل میں دے دیا عدالت کی روبرو ملزم نے جرم کا اعتراف بھی کیا اور کہا کہ گھر والے انہیں تنگ کرتے تھے اس لیے انہیں قتل کیا ہے پولیس کے مطابق مدعی فاروق ایک خاندان کے سربراہ ہیں ان کے بیان کے مطابق وہ گھر سے باہر تھے جب واپس آئے تو دروازہ بن تھا وہ انٹرلاک کھول کر گھر میں داخل ہوئے تو تمام خواتین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے گلے کٹے ہوئے تھے انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے ان کو ایفائر دے دی ہے تیز دھال آرے سے ان کی گردنیں کٹی گئی ہیں اس میں یہی کہا ہے کہ میں ساڑھے دس بجے جو ہے اپنے گھر سے نکل گیا تھا اور تقریباً پھر میری بچی نے مجھے بتایا کہ میں اپنا بلال بھی گھر پہ موجود تھا اور جو گھر میں افراد تھے اس کی وائف تھی اس کی بہو تھی اس کی نواسی تھی اور اس کی بیٹی تھی وہ گھر میں موجود تھے تو پھر یہ بات یہ تقریباً پھر سوا تین بجے یہ واپس آیا ہے واپس آیا تو اس نے جب دروازہ نوک کیا نوک کیا تو کسی نے جواب نہیں دیا اس کے بعد اس نے اپنی چابی ڈال کے اور اس کو دروازے کو کھولا پھر اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ خون آلود لاشیں جو ہے وہ گھر میں پڑی ہوئی ہیں تمام خواتین لی مارکیٹ کی بانٹوہ گلی میں سات منزلہ امارت زینب آرکیٹ کے ساتھیں فلور پر رہائش پذیر تھی فاروقی اہلیہ کا تعلق خیبر پختون خواہ سے جبکہ فاروق خود کراچی کے مقامی کچھی سندھی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کافی عرصے سے ان کی بیٹری اور ایک نواسی ان کے ہاں رہائش پذیر تھی جو گزشتہ روز قتل ہو گئی قتل ہونے والوں میں 51 سالہ شہناز 19 سالہ آئیشہ 18 سالہ مدیہ اور 13 سالہ علینا شامل ہیں میں گھر کے عادی میں نے یہ کیا ہے پھر ان کو اسے جو لے گیا تو یہ سنی یہ خبر کہ اس کے بڑے بیٹے نے بولا کہ میں نے کیا یہ قتل یہ عورت جو قتل ہوئی ہے بڑی یہ پتھان دیں یہ کچھی سمرہ ہے جس کی بی بی ہے فاروک بھائی تھی تو اس کی بی بی تھی اس کے ساتھ ہوتی تھی باگی نشہ پتا ہے اس کے بچے یا خود نہیں کرتے تھے یہ ہم پھی دیکھتے تھے یہ تو صبح پجر کے نماز کے بعد آیا تو بس یہ پانی چلا نہیں ہے بولا اوپر نہیں جاؤ بس میں نے بولا سہی اوپر نہیں ہے پھر بارہ بجے کے بعد پانی چلو کیا بس یہ ہی چلے گیا پولیس کو بتایا کہ چار لیڈیز کا آفتار ہو گیا قتل کیا ہے جگڑا مگڑا ہوتا تھا کبھی کبھی ایسا تفتیش حکام کے مطابق فارزک ریپورٹ پوست مارٹم اور سی سی ٹی وی فوٹیٹ کے مدد سے تحقیقات ہوگی اور آئندہ سماعت پر آگا کیا جائے گا شکوت قرائی وائس پک ڈاٹ نیٹ کراچی آپ کی خبر آپ کی آواز وائس پک ڈاٹ نیٹ موسیقی موسیقی